بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب چینل انیملز انفو میں تمام معزز احباب کو خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ دیکھنے والے تمام احباب خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے دو سب سے عالی نسلوں کے بارے میں یعنی ہولسٹین فریزین اور انڈین گیرگائے کے درمیان تو پہلے ہم بات کریں گے اس نسل کے بارے میں جس کا تعلق ایشیای ملک سے ہے اور اس نسل کا نام ہے گیرگائے جسے دیکھنے والے ہمارے اکثر عباب جانتے ہیں گیرگائے جس کا بنیادی طور پر تعلق بھارت کی ریاست گجرات سے ہے آج سے تقریباً ساٹھ سے ستر سال پہلے بھارت میں یہ نسل ایک عام نسل ہی گینی جاتی تھی اس نسل کے نتائج تب ڈیویلپ ہوئے جب اس کی فارمنگ برازیل میں کی گئی گیرگائے کو اور بھی کئی ناموں سے جانا جاتا ہے جیسا کہ سورتی، دیسن، بدھاوری، کاتھیاواری، گجراتی اور سورتی یہ نسل مختلف رنگوں میں پائی جاتی ہے جیسا کہ گہرہ لال، سفید اور اس کے جسم پر کئی سارے دبے موجود ہوتے ہیں کچھ گیرگائے کالے رنگ میں بھی پائی جاتی ہیں پہچان کی اگر مزید بات کی جائے تو گیرگائے کا مو لمبا کان لمبے اور نیچے کی طرف لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے سینگ بڑے بڑے پیچھے کی طرف مڑے ہوئے ہوتے ہیں اس نسل کی یہ چند نشانیاں ہیں جو اسے دنیا کی باقی تمام نسلوں سے مختلف بناتی ہے وزن کی اگر بات کریں تو ایوریج گیرگائے کا وزن 385 کلوگرام سے لے کر 545 کلوگرام تک ہوتا ہے جبکہ ان کی لائف سپین 12 سے 15 سال تک ہوتی ہے گیرگائے کے دودھ میں اے ٹو نام کا پروٹین پائے جاتا ہے جو کہ انسان کی صحت کے لیے بہت ہی کارامت ہوتا ہے گیرگائے کی کمر پر ایک کوہان ہوتا ہے جس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ سورج سے توا نہیں حاصل کر کے اپنے دودھ میں وائٹمن ڈی کا اضافہ کرتی ہے ناظرین یہ نسل اپنی خوبیوں دودھ کی پیداوار اور ایک مضبوط نسل ہونے کی وجہ سے آج اس وقت پوری دنیا میں ہی جانی جاتی ہے بھارت کے علاوہ دنیا کے کئی سارے ایسے ممالک ہیں جہاں اسے شوق سے پالا جاتا ہے گیرگائے کے دودھ میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہوتا ہے جو کہ ایچ ڈی ایل کو بڑھاتا ہے اور ال ڈی ایل یعنی کولیسٹرول کو کم کرتا ہے ایچ ڈی ایل انسانی جسم کے لیے کافی اچھا جبکہ ال ڈی ایل نقصام دے ہوتا ہے برازیل میں اس وقت اس نسل کے کئی سارے بڑے بڑے فارم ہاؤسز موجود ہیں اور اس وقت برازیل کی 70 سے 80 فیصد دودھ کی ضروریات اسی نسل سے ہی پوری کی جا رہی ہے گیرگائے کے دودھ میں سٹرونٹیم زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے جو کہ انسانی جسم کی ایمیونٹی کو مضبوط بناتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گیرگائے کا دودھ انسانی جسم کو کئی ساری بیماریوں سے لڑنے میں مدد کرتا ہے اسی نسل سے تیار ہونے والی گرلنڈو گائے اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ دودھ دینے والی گائے ہیں ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ گیرگائے کا یورین بھی اورگینک فارمنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے گرمی اور بیماری کے حساب سے اگر بات کریں تو گیرگائے ہولسٹین فریزین گائے کے مقابلے میں کافی زیادہ بہتر پرفارم کرتی ہے اور یہ اس کی کامیابی کی ایک کافی بڑی وجہ ہے گیرگائے ایک لیکٹیشن میں سترہ سو سے اٹھارہ سو کلو گرام تک دودھ دے دیتی ہے زیادہ اچھی نسل کی گیرگائے ایک لیکٹیشن میں تین ہزار لیٹرز تک بھی دے سکتی ہے اور اس کے دودھ میں چار اشاریہ تین سے چار اشاریہ آٹھ پرسنٹ تک ملک فیٹ پایا جاتا ہے تو یہ تھی ناظرین کچھ مختصر معلومات گیرگائے کے بارے میں اب ہم بات کریں گے اپنی دوسری گائے یعنی ہولسٹین فریزین کے بارے میں ایچ ایف ہولسٹین فریزین گائے جس کا ابائی گھر نورتھ ہالینڈ فریز لینڈ ہے دنیا بھر میں گائیوں کی سب سے آلہ نسلوں میں سے اس کا نام سب سے اوپر آتا ہے گرلینڈو گائے میں ستر فیصد سیمن ہولسٹین فریزین کا ہی پایا جاتا ہے اس نسل کی اگر پہچان کی بات کریں تو یہ دو ہی رنگوں میں زیادہ تر پائی جاتی ہے کالا اور سفید ہولسٹین فریزین گائے کا ایوریج وزن ساڑھے چار سو سے پانچ سو اسی کلو گرامز تک ہوتا ہے یہ مویشی سائز میں بڑے قد کاٹ کے حامل ہوتی ہیں اسی وجہ سے ایچ ایف گائے گرگائے کے مقابلے میں سائز میں بڑی ہوتی ہے گرگائے کے مقابلے میں ان کے سینگ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں زیادہ تر بچوں کے سینگ بچپن میں ہی کاٹ دیے جاتے ہیں گرگائے کا حیوانہ آگے کی طرف سے زیادہ بڑا دکھائی دیتا ہے جبکہ ہولسٹین فریزین گائے کا حیوانہ دونوں اعتراف یعنی آگے اور پیچھے سے بڑا ہوتا ہے اس نسل کے اگر دودھ کی بات کریں تو اس کے دودھ میں آدھا اے ون اور آدھا اے ٹو پروٹین پایا جاتا ہے یعنی اگر کمپیریزن کیا جائے تو ایچ ایف گائے کا دودھ اے ون اے ٹو ہوتا ہے جبکہ گرگائے کا دودھ پیور اے ٹو ہوتا ہے گرگائے کی طرح ان کے جسم پر ہمپ یعنی کوہان نہیں ہوتا اور ان کے کان بلکل سیدھے آگے کی طرف اٹھے ہوئے ہوتے ہیں موسم اور بیماری کے اعتبار سے اگر بات کریں تو ایچ ایف گائے گرگائے کے مقابلے میں زیادہ شدت والا موسم برداشت نہیں کر پاتی اور بیماری سے لڑنے میں بھی ان کی قوت مدافعت گرگائے کے مقابلے میں کم ہوتی ہے ایچ ایف گائے ایک لیکٹیشن میں چار ہزار سے چھ ہزار لیٹرز تک دودھ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اور ان کے دودھ میں تین سے تین اشاریہ سات پرسنٹ تک ملک فیٹ پایا جاتا ہے یورپ کی اگر بات کریں تو وہاں پر تو شروع سے ہی اس کی فارمنگ چلتی آ رہی ہے لیکن اب ایشیای ممالک میں بھی لوگ اس نسل کی فارمنگ کافی وسیع پیمانے پر کر رہے ہیں پاکستان بھارت اور بنگلہ دیش سمیت کئی ممالک میں پیور ایچ ایف کاؤز کو ڈریکٹلی امپورٹ کر کے وہاں کی لوکل بریڈ سے کروس کروایا جاتا ہے تو یہ تھا ناظرین آج کا مختصر سا کمپیریزن دنیا کی دو بہترین نسلوں کے درمیان ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ